الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری الصلاة والسلام علیہ وسلم وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیہ وسلم وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ سرکار دعالم نور مجسم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ارز کرتا ہوں اور ایک ہم مسلمانوں کا ایک عام اور بڑا خوبصورت جملہ ہے اس جملے کچھ وساحت پیش کروں گا ہم عام طور پر لکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ اسلام دین کامل ہے اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام ایک جامع دین ہے یہ جملہ اپنی ذات میں فی نفسی ہی ایک دعویٰ ہے اب اس دعویٰ کا ثبوت کیا ہے اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید کی روشنی میں کچھ ارز کروں گا اور جو اس موضوع کے حوالے سے آیت ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمانو دخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے داخل ہونا کیا ہے تو پورے اسلام کا پتہ ہوگا تو پورے اسلام میں داخل ہوں گے تو اب دین کامل ہے دین جامع ہے دین مکمل ہے دین زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے ان مجمل باتوں کی جو تفصیل ہے اور اس انوان کے نیچے جو پورا مضمون بنتا ہے بنیادی طور پہ وہ ہمارے دین کی پوری حقیقت کو بیان کرتا ہے اب جو بیان کرنے کا اور سننے کا مقصد ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک تو ہم جو بات کہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی وہ حقانیت عملی طور پہ اور علمی طور پہ ہمارے سامنے آ جائے کہ واقعی اسلام ایک کامل دین ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی ذات کی حد تک ہم یہ دیکھیں کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا جو مفہوم ہے کیا وہ مفہوم اور وہ معنی ہمارے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں اس کی جتنی ڈائیمنشنز ہیں جتنی اس کی کائنڈز ہیں ان میں سے کہاں ہم پورے اترتے ہیں اور کہاں ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے اور پھر اگر کہیں کمی ہے یا جو بھی احکام اسلامیہ کے قسم بنتی ہے اس کی ایک ایک ماسٹر کی جو ہے وہ میں ارز کروں گا کہ اس شعبے کی ماسٹر کی بنیادی طور پر یہ بنتی ہے اگر اسے آپ ہاتھ میں تھام لے تو اس پورے شعبے پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن دل لگتا نہیں ہے تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ اگر وہ ہمارے ہاتھ میں ہو تو نماز میں دل بھی لگنا شروع ہو جائے اسی طرح دینی احکام کے اور بیسیوں صورتیں ہیں حلال و حرام کے احکام دین کے اندر ہیں حرام مال کمانے سے بچنا حرام کمائی سے بچنا حرام کھانے سے بچنا تو پتا تو ہے کہ حرام کھانے سے بچنا چاہیے اب حرام کمائی کی تفصیل بھی پتا چل جائے لیکن اس کے باوجود دنیا کی لذات و خواہشات جو پھر اس حرام کی طرف مائل کر دیتی ہیں تو اس کی ماسٹر کی کیا ہے کہ حرام سے بچنے کا واقعی ذہن بن جائے اور اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ بنیادی طور پر آج کا موصول ہے کہ اسلامی احکام کی دینِ کامل ہے کیا دینِ کامل کی کہ احکام کی قسمیں کتنی ہیں اور ان میں سے ہر قسم کے اندر اپنے آپ کو ایک پرفیکشن کی طرف لے جانے کا کمپلیشن کی طرف لے جانے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھیں اسلامی احکام کی بنیادی طور پر دو طلاقی تقسیم کی جاتی ہے ایک تقسیم تو یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض احکام کو کہتے ہیں کہ یہ فرض ہیں یہ واجب ہیں یہ سنت ہیں یہ مستحب ہیں یہ مباہ محض جائز ہیں دوسری طرف ہوتا ہے کہ یہ حرام ہیں گناہ کبیرہ ہیں گناہ صغیرہ ہیں اور یہ خلاف اولا ہے یہ اس طرح کے احکام ہوتے ہیں ہم پانچ فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ فرض ہیں ہم وطر پڑھتے ہیں عید پڑھتے ہیں یہ واجب ہے ہم فجر سے پہلے کی سنتیں زہر سے پہلے اور بعد کی سنتیں ادا کرتے ہیں تو یہ سنتیں ہیں ہم جو ہے وہ مغرب کے بعد نوافل پڑھتے ہیں تو وہ نفل ہیں وہ مستحب کے درجے میں آتے ہیں تو احکام شرعیہ کی ایک تقسیم یہ ہوتی ہے فرض واجب سنت مستحب حرام مکرو تحرینی مکرو تنزیحی خلاف اولا ایک اس کی دوسری تقسیم ہوتی ہے کہ جو تمام احکام کو مختلف کٹیگرائز میں لے کے آتی ہے اگر اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو پھر جو پورا اسلام کی جامعیت ہے وہ سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ اسلامی احکام جو ہیں بنیادی طور پر سات قسم کے سات قسم کے پہلی قسم میں عقائد دوسری قسم میں عبادات تیسری قسم میں معاملات یہ نوکری کاروبار یہ سب جتنی چیزیں آتی ہیں یہ معاملات میں آتی ہیں چوتھی چیز ہے معاشرت پانچویں چیز ہے اخلاق چھٹی چیز ہے آداب زندگی جنہیں ہم مینرز اور ایٹیکیٹس کہتے ہیں اور ساتویں چیز ہے حلال و حرام کے بیان کردہ مسائل یہ بنیادی طور پر سات چیزیں ہیں کہ جن میں ہماری پوری زندگی آ جاتی ہے اور جن کے بارے میں دین قرآن حدیث اور سنت کے احکام اب اس میں ایک ایک کر کے میں ارز کرتا ہوں سب سے پہلی چیز عقائد عقائد کے بارے میں واضح ہے کہ ہمارے عقائد پر قرآن میں حدیث میں کتنی کتنا زور دیا گیا کتنی تعقید کی گئی نبی پاک علیہ السلام کی جو مکی زندگی تھی تیرہ سال کی اس تیرہ سال کی زندگی میں جو سب سے زیادہ زور تھا وہ عقید پر تھا قولو لا الہ الا اللہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود اسی طرح آخرت پر زور تھا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے پر زور تھا تو اسی طرح قرآن نازل ہو رہا تھا خدا کی کتاب پر ایمان لانا تھا قرآن لے کے فرشتے آ رہے تھے تو فرشتوں پر ایمان لانا تھا قرآن آخرت کا بیان کرتا ہے آخرت میں جنت جہنم کا بیان ہے تو جنت اور جہنم کو ماننا تھا قیامت میں حساب ہوگا تو یوم جزا کو ماننا تھا یہ وہ سارے اقائد کے معاملات تھے جن کا مکی زندگی کے اندر بیان تھا اور قرآن مجید کا جو اکثر حصہ ہے وہ اقائد کے بیان پر مشتمل ہے قرآن پاک کا جو اکثر حصہ ہے وہ اقائد کے بیان پر مشتمل ہے اب وہ بنیادی طور پر کون سے عقیدے ہیں ایک دو آیتوں کی روشنی میں میں ارز کر دیتا ہوں انشاءت فرمایا یا ایہواللہین آمنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل على رسولہ والکتاب اللذی انزل من قبل اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی یعنی قرآن والکتاب اللذی والکتاب اللذی انزل من قبل اور اس کتاب پر ایمان رکھو جو خدا نے پہلے نازل کی تولات انجیل زبور اور حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ مسلم کے صحیفے تو فرمایا ان پر ایمان رکھو اب اس کے بعد قرآن فرماتا ہے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُوبِهِ وَرُسُولِهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضُلَّ دُلَانًا بَعِيدًا اور جو کفر کرے انکار کرے خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا یہ ہے اقائد اسلامیہ کی تفصیل جو فرمایا اللہ فرشتے کتاب رسول آخرت فرمایا کہ جو ان میں سے کسی کا انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہے اور اسی سے پھر وہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل بنائے گئے جو ہمام طور پر یاد کرتے ہیں کہ چھے کلمیں یاد کرتے ہیں اور چھے کلموں کے ساتھ ایک ایمان مجمل ہوتا ہے ایک ایمان مفصل ہوتا ہے تو ایمان مجمل کیا ہے کہ جس میں اجمالی طور پر پورے دین کو ہم مان لیتے ہیں میں اللہ پر ایمان لائے اس کے سارے ناموں کے ساتھ اور ساری صفات کے ساتھ میرا اللہ پر ایمان ہے جیسا وہ ہے اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ اور اس کے بعد وَقَبِلْتُ جَمِعَ اَحْكَامِهِ اور میں نے اس مولا کے سارے حکم مان لی ہے میں نے اس مولا کے سارے حکم قبول کر لی ہے وَقَبِلْتُ جَمِعَ اَحْكَامِهِ میں نے اس کے ساری باتوں کو سارے حکموں کو مان لیا اور یہ کیسے مانا ہے اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَسْدِيقٌ بِالْقَلْبِ میری زبان بھی مانتی ہے میرا دل بھی مانتا ہے تو یہ ہے ایمانِ مجمل اس میں کیا ہے کہ اس میں ایک اجمالی طور پہ ایک یوں کہہ لے کہ زیادہ تفصیل نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ بھی ہم نے خدا کو مان لیا اس کے سارے ناموں کے ساتھ اور ساری صفتوں کے ساتھ اور اس کے سارے حکام مان لیا جس جس شئے کا خدا نے حکم دیا ہم نے مان لیا یہ ہے ایمانِ مجمل اور ایمانِ مفصل ہوتا ہے کہ میں نے مان لیا اللہ کو اس کے فرشتوں کو اس کی کتابوں کو اس کے رسولوں کو آخرت کے دن کو اچھی بری تقدیر کو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو یہ ہے ہماری ایمانیات کا اجمال کہ اجمالاً ہم یہ بات بیان کرتے ہیں لیکن تفصیلاً سارے عقیدے اس کے اندر آ جاتے ہیں پھر آگے ہر ایک کی نیچے مزید ڈیٹیل ہے ڈیٹیل در ڈیٹیل ہوتی ہے اب یہ جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ صحیح نہیں تو رب کی بارگاہ میں کوئی عمل مقبول نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بی سیوں جگہ بیان فرمائی کہ ایمان کے بغیر خدا کی بارگاہ میں نیکی قبول نہیں جو نیکی کرے گا دنیا میں صلاح دے دیا جائے گا آخرت میں نہیں بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ فلانے اتنے اچھے کام کیے فلانے ایسا ایسا کام کیا تو کیا وہ جھنم میں جائے گا تو بات یہ ہے کہ جس نے وہ کام کیا تھا وہ تو خود ہی آخرت کو نہیں مانتا تھا وہ تو خود ہی جنت کو نہیں مانتا تھا تو جس کو وہ مانتا ہی نہیں تھا اس کا صلاح اسے کیوں دیا جائے گا مانتا کیسے تھا مانتا تو وہ دنیا کو تھا تو دنیا کو مانتا تھا دنیا میں خدا اسے پیسہ بھی دے دیتا ہے شہرت بھی دے دیتا ہے عزت بھی دے دیتا ہے نام بھی دے دیتا ہے عزاز بھی دے دیتا ہے دنیا میں جہاں جائے لوگ اس کے سامنے آنکھیں بچھاتے ہیں تو یہی چیزیں اس کا صلاح ہوتی ہیں جو اس نے عمل کیا ہوتا ہے آخرت کی جب طلب اس میں نہیں ہے تو خدا اسے کیوں دے تو یہ ہے ایمان نہیں تو عمل کا صلح دنیا میں ملے گا رب عمل کا صلح زائنی کرے گا دنیا میں دے گا لیکن آخرت میں نہیں اور یہ بات قرآن مجید کے اندر بیسیوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک جگہ انشاد ہوتا ہے فرمایا فرمایا جس نے آخرت کی نیت کی جو بھی میں نے بات کی کہ آخرت کا سوا تب بھی ملے گا نیت تو آخرت کی ہو اس کی جس نے آخرت کا ارادہ کیا آخرت کی نیت کی اور پھر اس کے لیے کما حقو کوشش بھی کی نیتیں نہیں کرتا رہا عمل بھی کیا ساتھ اس نے کوشش کی وَهُوَ مُؤْمِنُنُ اور ہو ایمان والا فرمایا ہو ایمان والا اب کیا ہوگا اب جس کی نیت بھی ہے ارادہ بھی ہے عمل بھی ہے اور ایمان کی شرط بھی پائی جاتی ہے فرمایا فَأُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورَا یہ ہے وہ جن کی کوشش کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ ہے ایمان اچھا اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حِيَاتًا تَشِّبَا فرمایا تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت ہو جو اچھے عمل کرے تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو جو اچھے عمل کرے تو فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حِيَاتًا تَشِّبَا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے قبر کی آخرت کی پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے لیکن کب فرمایا مِن ذَاکَرٍ اَوْ اُنسَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہو مومن ہو ایمان والا تب اسے آخرت کی زندگی پاکیزہ ملے گی وانا آخرت کی زندگی میں سلح نہیں ملے گا تو ایمان کا جو مرتبہ ہے یہ سب سے بلند ہے ایمان کا جو مرتبہ یہ سب سے بلند ہے حدیثوں میں مارک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں اور ان میں جو سب سے اعلی شاخ ہے سب سے اونچی شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور اس سے مراد ہے ایمان ایمان سب سے اوپر ہے ایمان کے بغیر ایمان کے بغیر جتنے بھی عمل ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجْعَنَّهُ حَبَأً مَنْثُورًا ہم یہ جتنے بھی لوگ عمل کر کے آئیں گے قیامت کے دن ہم ان کے عمال کی طرف دیکھیں گے اور انہیں ایسا ناکارہ اور بیکار کر دیں گے جیسے روشن دان سے نکلنے والی دھوپ کے اندر نظر آنے والے ذرات ہوتے ہیں ان ذرات کا کوئی وزن ہوتا ہے کچھ تو ہوتا ہوگا لیکن ان کو بے قدر اور بے وزن شمار کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ جتنے بھی دنیا میں عمل کیے ہوں گے یہ ادھر کیا یہ کیا وہ کیا بڑے بڑے نام اور ٹائٹل لگے ہوئے کہ جناب یہ یہ کر کے گیا یہ یہ کر کے گیا لیکن رب فرماتا ہے کہ ایمان نہیں ہے تو قیامت کے دن ان کے عمال پر نظر ڈال کے روشن دان میں نظر آنے والے ذروں کی طرح کر دیں گے یہ ہے ایمان تو اب سب سے پہلی ضرورت چیز جو ہے وہ اہم یہ ہے کہ جو ایمان ہے یہ صحیح ہو ایمان کے بغیر جو ہے وہ عمل کا اعتبار نہیں اب آج کا زمانہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں ایمان پر حملہ کیسے ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں متزلہ فرقہ آ گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ خارجی آ گئے قدری آ گئے ناصبی آ گئے تو یہ مختلف فرقے آتے تھے لیکن وہ ایک ایک کر کے آتے تھے ایک ایک کر کے اچھا وہ ایک ایک کر کے آتے تھے ایک اس کے خلاف علماء کھڑے ہو جاتے تھے مشاہیخ کھڑے ہو جاتے تھے مقابلہ ہوتا تھا چلتا تھا تو اس زمانے میں یوں کہہ لیں کہ پچاس سال ایک فتنہ چلتا تھا پھر اگلے پچاس سال دوسرا چلتا تھا لیکن آج کا زمانہ یہ ہے کہ ایک دن کے اندر بھی دو دو فتنے بیدا ہو جاتے ہیں لبرالزم کے نام پہ سیکلورزم کے نام پہ الہاد کے نام پہ دہریت کے نام پہ اور اسی طرح انکار حدیث کے نام پہ تو اب فتنوں کی ایسی بھرمار ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنیں ایسے برسیں گے جیسے بارش برستی ہیں تو آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کالج کا محول یونیورسٹی کا محول وہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی سوچ ان کے آئیڈیالوجی ان کے آئیڈیاز ان کی نت نئی باتیں پھر جو بیرون ملک سے پڑھ کے آتے ہیں وہ وہاں سے جو سوچ لے کے آتے ہیں جو ہمارے میڈیا پہ بیان ہوتا ہے جو ہماری اخبارات میں لکھا جاتا ہے جو ہمارے کولم نگاروں کی سوچ ہے جو جو نئی نئی باتیں یہ لاتے رہتے ہیں کہیں سے بھی کسی شے کی ہنگ کی پھٹکڑی ملتی ہے تو اس کو پورا وہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں جس قدر تیزی کے ساتھ یہ چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے کے فتنے کس قدر تو آج کے زمانے میں ایمان جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے وہ فرمایا کہ کسی زمانے میں ایمان بچانا ایسا ہوگا کہ جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ رکھنا تو جیسے وہ ممکن نہیں ہوتا تو اس طرح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ گئے تو کچھ اور سن لیا ٹی وی پہ گئے تو کچھ اور سن لیا اخبار پڑی تو کچھ اور سن لیا کسی اچھی گیترنگ اچھی تو نہیں کسی گیترنگ میں بیٹھے تو وہاں سے کچھ اور سن لیا تو نتیشہ کیا ہے کہ ایک ہی دن کے اندر چار چار قسم کے عقیدے اور چار قسم کے دین سننے کو مل جاتے ہیں اور اسے لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے خیر ہے سننی چاہیے سب کی چلے امان لیا کہ سننی چاہیے سب کی اگر سن کر عقیدہ بگڑ گیا تو وہ جو آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہنا وہ کدھر جائے گا رسک بندہ وہاں لیتا ہے کہ جہاں رسک کی وہ پتہ ہو کہ بے ریبل ہے ایک آدمی رسک لیتا ہے رسک ہم گھر سے نکل دے رسک کی ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کچھ اور حادثہ ہو سکتا ہے رسک ہوتا ہے لیکن ایک بندہ بولے کہ جناب ایک سنگل روڈ ہے جس میں ڈبل ٹریفک چل لی ہے ادھر سے بھی ٹرک آ رہے ادھر سے بھی ٹرک آ رہے میں رسک لوں گا دونوں کے درمیان میں چلوں گا گھر سے نکلنا بھی رسک تھا کھڑے کھڑے کو موٹر سائیکل اڑا دے کار اڑا دے ہو سکتا ہے اچھے دریقے سے سڑک پار کرتے ہوئے کو اڑا دے ہو سکتا ہے کوئی ایسے بلا وجہ آکے مارنا شروع کر دے ہو سکتا ہے لیکن یہ رسک کیا ہے پارٹ آف دا گیم پارٹ آف دا لائف یہ زندگی کا حصہ ہے یہ برداشت کر لیں گے لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں دو طرفہ ٹرک چل لیں اور اس کے درمیان سے میں گزر کے دکھاؤں گا کیا ہے وہ بولے زندگی میں رسک ہی ہوتا ہے میں بھی لے لیتا ہوں یہ رسک نہیں لیا جا سکتا ایمان اور عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کبھی ہم سب کی سن لیں گے تو بات یہ ہے کہ یہ ایسی کونسی مہر لگی ہوئی ہے کہ ہمارا دین ایمان عقیدہ بدلے گا نہیں کبھی اگر بدل گیا تو کیا مسلمان سے کافر نہیں ہوتے لوگ کیا مسلمان عیسائی نہیں ہوتے کیا مسلمان دہریہ نہیں بنتے بن رہے بن رہے میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں مسلمان سے دہریہ ہو گئے میں یورم میں ملا ہوں میں یوکے میں ملا ہوں یا پاکستان میں ملو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی پتہ نہیں آپ نے آپ کو کیا سمجھتے ہوں گے لیکن ذہن بدل گیا تو رسک وہاں لیا جاتا ہے جہاں قابل برداشت یہ نہیں ہے کہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی برباد کر کے آپ بولے کوئی بات نہیں سننی سب کی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا تو عقیدے کا معاملہ جو یہ سب سے اہم ہے تو پہلے تو یہ ہو کہ عقیدے کی اہمیت ذہن میں تو بندہ اس کے حوالے سے پھر اپنے آپ کو کانشیس رکھتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا محتاط رکھتا ہے اب یہ کہ یہ جو عقیدے کی مضبوطی ہے یہ آئے کیسے تو اس سے پہلے ایک اور چیز عقیدے کی ایک ڈیمینشن تو یہ ہے جو میں نے ارز کی کہ خود عقیدے کا مطلب ہے ماننا ایک اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس عقیدے کا آپ کے دل سے اثر برامت کیا ہو رہا ہے اس عقیدے کا آپ کے دل سے اثر برامت کیا ہو رہا ہے مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ ہے خدا رازق ہمارا عقید ہے خدا رازق خدا رازق ہے ایک اور خدا نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہے دو اب اگر یہ عقیدہ حقیقتاً دل میں جمع ہوا ہو تو بندہ رزق کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوگا کیونکہ دو باتیں اس کے ذہن میں عقیدے کے اعتبار سے ہیں کہ خدا رازق ہے واللہ خیر و رازق اور وما من داب باطن فی الارض روح زمین پہ کوئی چلنے والا نہیں اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے نہ ہو اب اگر یہ عقیدہ پوری شرح کے ساتھ اور پوری کشادگی کے ساتھ اور پوری کیفیت کے ساتھ دل میں ہے تو پھر دل میں رزق کے بارے میں کبھی وسوسہ نہیں آتا میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا سید محمد راشد روز دھنی رحمت اللہ علیہ یہ جو موجودہ وہ پیر پگا رہا ہے ان کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں پیر جو گوٹ یہ سکھر کے پاس خیرپور میں تو ان کے ملفوظاتیں اس میں میں نے ایک ان کا جملہ پڑھا ان کے توقع کا مقام میں عرض کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اگر ساری روح زمین کے لوگوں کو روٹی دینا میری ذمہ داری ہو ساری روح زمین کے لوگوں کو روٹی دینا میری ذمہ داری ہو اور گندم کا ایک دانہ ایک تولہ سونے کے بدلے میں ملے گندم کا ایک دانہ سونے کے ایک تولے کے بدلے میں ملے اور اس سونے سے میں نے گندم خریدنی اس گندم سے میں نے روٹی بنانی اور ساری روح زمین کے لوگوں کو روٹی دینای ہے تو فرمایا کہ تب بھی مجھے ذرہ برابر فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کو میں نے دینای ہے مجھے رب نے دینای ہے کیونکہ رازق تو خدا ہے رزاق ہے قوت والا ہے طاقت والا ہے اور خدا جسے دینا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا اور جسے روک لے اسے دے کوئی نہیں سکتا تو اب اگر ایمان دل میں یہ تھا رازق تو ہم بھی مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں لیکن اس عقیدے کے جو اثرات ہونے چاہیے وہ ایک اگلا بہلو ہے اور وہ جب مضبوط ہوتا ہے تو رنگ ہی جدہ ہو جاتا ہے یہ جو اولیاء کرام کے آپ جتنے واقعات سنتے ہیں جتنے واقعات پڑھتے ہیں نہ کرامات ہیں یا اور دیگر چیزیں ہیں ان سب کے پیچھے اصل میں وہ جو ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے اس کی جو عملی کیفیات ہوتی ہیں وہ ان کے اندر اتر چکی ہوتی عقیدہ تو مان لیا اس عقیدے پر اب جو یقین کا درجہ ہے وہ نہیں ہوتا ایک حدیث ہمارا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا یقین کامل ہو جائے تو تمہاری دعاوں سے پہاڑ بھی ٹل جائیں تو یہ جو اولیاء کی کرامات ہوتی کہ بلکل جو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں وہ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے یقین کامل یقین کامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی پانی کے اوپر چلتا ہے یقین کامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ہوا میں اڑتا ہے یقین کامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی شرک میں بیٹھ کے مغرب تک ہاتھ بڑھا کے کسی کی مدد کر دیتا ہے یہ یقین کامل ہوتا ہے یقین کامل تھا جو عاصب بن برخیہ نے دربار سلمان میں بیٹھ کے مہینے کی مسافت میں موجود تخت کو پلک جھبکنے سے پہلے دربار میں پہنچا دیا تھا یہ یقینیں کامل تھے تو یہ دو اس کی سائیڈے ہوتی ہیں ایک ہے اس کے ماننے کی اور ایک ہے اس ماننے کی ماننے سے دل میں احوال اور کیفیات کیسی پیدا ہو رہی تو اب ان دونوں کو حاصل کرنے یا ان پر استقامت پانے کا طریقہ کیا ہے اس کی جو بنیاد ہے عقیدے اور ایمان کی جو بنیاد ہے وہ تین بنیادیں ہیں سب سے میل نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی سچی محبت نمبر دو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت اور نمبر تین جو ایمان کی ان کیفیات سے گزر چکے ہیں ان کی پیروی کرنا کیونکہ ایک بڑی قوم وہ گزری جو زبانی کلامی تو عقیدہ یہ سب بیان کر دیتی ہے ایک وہ ہے جن پہ گزر چکی جنہوں نے خدا کو سمیع و بصیر مانا تو اس کی کیفیت گزر چکی جنہوں نے خدا کو راسق مانا تو راسق ماننے کی کیفیت ان پہ گزر چکی جنہوں نے عالم الغیبی و شہادہ مانا تو اس کی کیفیت ان کے دنوں پہ گزر چکی جنہوں نے خالق اور مالک مانا اور حاکم اور احکام الحاکمین مانا اور ان کی کیفیت ان کے دنوں پہ گزر چکی یہ کون ہوتے ہیں یہ اولیاء کرام یہ صوفیاء کرام یہ صالحین امت یہ غوصے پاک ہیں خاجہ غریب نواز ہیں یہ خاجہ نظام ادن اولیاء ہیں یہ بابا فرید ہیں یہ بہاو دن نقشبند ہیں یہ شہاب ادن سوروردی ہیں علیم الرحمہ تو اللہ کی محبت دل میں پوری طرح موجزن ہو تو اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اس لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے پڑے لکھوں کا ایمان اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا دہات کی بوڑیوں کا ہوتا ہے کہ اچھے بلے آدمی کے اوپر کوئی مشکل آئے تو بے قراری کے مارے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کسی بوڑی خاتون کے اوپر مشکل آتی ہے وہ کہتی جو مولا کی رضا یہ آپ نے خود دیکھا ہوگا آپ ہی کی دادی والدہ نانی یہ ان میں سے کئیوں کا ایمان ہوگا کہ ہماری تو بے قراری کے مارے میں حالت خراب ہے کیوں کیا ہوگیا کیا ہوگیا پتہ نہیں اب کیا ہوگا اور یہ جو بوڑی خواتین ہیں جنہوں نے کوئی اتنا پڑا نہیں ہے لیکن ایمان کا سچا بیج ان کے دلوں میں ہے وہ کہتی کوئی بات نہیں رب لیتا ہے تو دیتا بھی ان کا جو ایمان ہے وہ زیادہ مصبوط ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی کہ خدا کی محبت ہوتی اسی لیے یہ وہ ہوتی ہیں یا وہ ہوتے ہیں دادے نانے جن کو قرآن نہیں بھی پڑھنا آتا تو کھول کے بیٹھے تھے انگلیاں پھیر رہے ہوتے اس کے اوپر کہ رب کا کلام ہے چلے پڑھنا نہیں آتا تو دیکھی لیتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت جو یہ سب کرواتی ہے اور دوسری نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو آپ کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہے جو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا جو جان قربان کر کے بھی خوش رہنا جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا جو یہ عرض کرنا یا رسول اللہ آپ حکم کریں گے سمندر میں چنانگ لگا دیں گے آپ حکم کریں گے تو ہم آگ کے اندر کود جائیں گے دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے جو یہ سارے کام کروا دیتی اور تیسری ہے جو امت کے صالحین ہیں جو صلف صالحین ہیں جو بزرگانے دین ہیں جو نیک لوگ گزرے ہیں جو ان کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ عقیدے کو پختگی دیتا ہے اور ایمان کی جو کیفیات ہے وہ دل میں پیدا کرتا ہے تو یہ دین کے حکام کی پہلی چیز میں نے عرض کی کہ عقیدہ دوسرے جو اسلام کے حکام میں وہ ہیں عبادات عبادات کے اندر چار تو بالکل معروف ہیں جو ہم سب جانتے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور ان چار کے علاوہ مزید جو عبادات کی صورتیں ہیں ویسے تو اس کی بہت تفصیل ہے میں نے اس کے اوپر پانچھے بیانت بھی کی ہوئے اللہ کے حقوق ایک سلسلے میں لیکن دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں ایک ہے عبادت کے اندر تلاوت قرآن اور ایک ہے ذکرِ الٰہی اور ایک ہے سرکار پہ درود بڑھنا یہ عبادات کی صورتیں کہ جن میں عبادت ہی کا معنی ہے دوسرا معنی نہیں بایا جاتا تو اب یہ جو نماز روسہ حج زکاة تلاوت اور ذکرِ الٰہی اور درودِ پاک یہ کسی کی زندگی میں آنا یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے فرمایا کہ بندہ فرائز کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کرتا اور بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں وہ مانگے تو عطا کرتا ہوں پناہ مانگے تو پناہ دیتا ہوں تو یہ کیا ہے یہ ہے عبادات کا راستہ اور یہ عبادات بھی وہ کہ جو ایک تو نماز ہے تو اقامتِ صلاة روزہ ہے تو لعلکم تتقون والا نماز ہے تو کیسی نماز کہ فرمایا رب کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے اور یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین جان کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو نماز وہ احسان والی نماز اور روزہ وہ جس کا فرمایا لعلکم تتقون تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے اور زکاة وہ جس کے دینے کے اوپر رب فرماتا ہے جو اللہ کی محبت میں دیتے ہیں مال سے محبت ہوتی ہے لیکن رب کی محبت مال کی محبت پہ اتنی بڑ جائے کہ اس بڑی محبت پہ اس چھوٹی محبت کو قربان کرنا آسان ہو جائے اور حج تو حج تو ہے ہی سفر محبت سفر عشق سفر زوق وہ تو عشق کا سفر ہے للہ علی الناس فرمایا لوگوں پر للہ علی الناس حج البیت بیت اللہ کا حج لوگوں پر فرض ہے کس طور پہ فرمایا للہ اللہ کے لئے اللہ کے لئے تو یہ وہ چار عبادت تلاوت قرآن فرما یتلون آیات اللہ آنا اللیلی وہم یسچدون وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو خدا کے پیارے بندے ہیں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں کب فرمایا کہ رات کی تنہائیوں میں آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں رات کے اوقات میں وہم یسچدون اور وہ سجدے کرتے ہیں ذکر الہی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے عمال بیان کر کے فرمایا یہ بھی نیکی یہ بھی نیکی یہ بھی نیکی لیکن فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے بارے میں فرمایا یہ ہے فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّدِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي فرمایا کہ اے حبیب تم ان لوگوں کے پاس بیٹھے رہو جو صبح و شام اپنے رب کو بکارتے ہیں تو یہ ذکر الہی والے اور درود پاک تو درود پاک تو اہل ایمان اور اہل محبت کا ہمیشہ سے وظیفہ چلتا ہے اے ایمان والو پڑو درود اپنے نبی پہ اور پڑو خوب خوب سلام تو یہ ہے عبادات تو اسلامی احکام کی دینی احکام کی جو دوسری قسم میں وہ ہے عبادات اور اب اس عبادات کی جو ماسٹر کی ہے وہ کیا ہے عبادت میں دل کب لگتا ہے اور عبادت کا ذوق کب پیدا ہوتا ہے اس کی ماسٹر کی ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے جتنا تعلق مضبوط ہوگا عبادت میں اتنا ہی دل لگے گا رب سے تعلق مضبوط ہے کہ رب کی بارگاہ کی حاضری کو شرف سمجھتے ہیں اس کی بارگاہ جھک جانے اور اس کی یاد کو اور اس کے کلام پڑھنے کو اس سے ہم کلام ہونا سمجھتے اور نماز پڑھنے کو اس سے مناجات کرنا سمجھتے ہیں اور اس کی رحم مال دینے کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے اور خانہ کعبہ کا تواف کرنا رب کے گھر کے گرت پھیرے لگانا سمجھتے تو جب رب سے تعلق تعلق کے محبت ہو تو عبادت آسان ہو جاتی دنیا میں محبت سے بڑھ کر کوئی شئے عمل کو آسان کرنے والی نہیں ایک ہوتا ہے ڈر کے اوپر عمل کرنا یعنی کسی کو جا وہ ڈنڈے کے زور پہ کہا جائے کام کرو تو وہ ڈر کے مارے کر تو لے گا لیکن اس کرنے کے اندر بھی اتنی زیادہ اس کی جو کانسنٹریشن ہے وہ نہیں ہوگی اور وہ کام بھی اتنا پرفیکٹ نہیں ہوگا لیکن اگر یہی کام وہ محبت سے کر رہا ہے ایک آدمی کی اپنی شادی ہو اور وہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا ہے اور شادی بھی اس کی مند و مرادوں کے بعد ہی ہو رہی ہو تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے زوک شوک سے کام کرے گا سارے تو دل میں شوک ہوتا ہے تو بندہ بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے حضرت رابعہ بصری ساری رات عبادت کر کے صبح کو یہ ارز کرتی کہ مولا رات اتنی چھوٹی رات اتنی چھوٹی ختم ہی ہوگئی تو جس کو جس شہ میں مزا ہے جس کو جس شہ کی لگن ہے جس کو جس شہ میں لطف ملتا ہے ایک بزرگ نے فرمایا فرمایا کہ بیس سال ہم نے تکلیف سے عبادت کی مشکس سے عبادت کی کھڑے ہونے کو دل نہیں کرتا پوری رات جاگنے کو دل نہیں کرتا لیکن فرمایا بیس سال ہم نے مشکس عبادت کی اور اب بیس سال سے لذہ سے عبادت کر رہے ہیں تو شروع میں تو تھوڑا بہت زور لگانا پڑتا ہے لیکن بعد میں مزے ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر شروع میں محنت ہی کرنی پڑتی ہے خواہ میڈیکل کی فیلڈ ہے انجینئرنگ کی فیلڈ ہے یا کوئی اور ہے جو پڑھائی کا زمانہ ہوتا ہے راتیں جاگنے پڑتی ہیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن جب بعد میں بندہ کمائی کرتا ہے اور بیٹھے بیٹھے کمائی کرتا ہے اور جسٹ ہاتھ ہلا کے کمائی کرتا ہے اور ایک منٹ دیکھنے پر کمائی کرتا ہے اور جسٹ ایک سائن کر دینے پر کمائی کرتا ہے تو پھر پھر اس کو مزا آتا ہے حالانکہ کام یہ بھی وہی ہے پہلے بھی ہاتھوں سے ہی کام کر رہا تھا لکھ رہا تھا وہ نوٹس تیار کر رہا تھا یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا لیکن وہ مشکت ہے اور اب وہی ہاتھ ہل رہے ہیں اور وہی پیپر اور وہی پین ہے لیکن اب مزا ہے تو بیس سال مشکت سے عبادت اور اب بیس سال سے لزہ سے عبادت کر رہا تو یہ ہے عبادت کی ماسٹر کی کہ رب کے ساتھ لگن اور ذوق اور محبت کا تعلق آئے موجود اس سے ساری عبادتیں آسان ہو جاتی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو گھر کا سارا ہی سامان اڑھا کے لے آئے تھے تو وجہ کیا دی اس کے پیچھے نبی بھاگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو عرض کی گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس دینے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ یہ والا تھا خدا کی محبت ہے جو سب کچھ قربان کرنے پہ تیار کر دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جاؤں اور جہاد کروں اور میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے میں پھر شہید ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے میں پھر شہید ہو جاؤں دس مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا دس مرتبہ یہ کیا ہے دس مرتبہ شہید ہونے کا جذبہ کیوں ہے اس لیے کہ اللہ کی محبت میں جان دینا یہ اتنا پیارا ہے اتنا مرغوب ہے اتنا محبوب ہے کہ اس کے لیے دس مرتبہ بھی زندگی ملے تو دس مرتبہ بھی قربان کر دیں یہ محبت ہی ہوتی نا جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی ورا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں تو یہ جو کروڑو جہاں اور اپنی جہاں نبی پاک علیہ السلام پہ قرمان کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو مہنگے مہنگے کال غلام خرید کے جو سستے ہوتے تھے انہیں مہنگے داموں خرید کے آزاد کر دیتے تھے خدمت بھی نہیں لیتے تھے تو سارے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی پرانا چکر ہوگا کوئی لیندین کا اس وجہ سے ہی اس طرح کر رہے ہیں تو رب نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاکیزہ ہو جائے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دینا ہو تو پھر یہ خرچ کیوں کر رہے ہیں ایک ہزار روپے والا غلام ایک لاکھ روپے کے اندر خرید رہے اور کام بھی نہیں لیتے اور آزاد کر دیتے کیوں رب فرماتا ہے اپنے رب عالی کے وجہ کریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی خوش رودی پانے کے لیے اس لیے کرتے ہیں اور فہم ہے کہ رب بھی وعدہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی بھی ہو جائے گا اللہ ان کو اتنا دے گا یہ راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا رضی اللہ عنہ وردو عنہ خدا صحابہ کرام کے نام کے ساتھ ہم یہ لفظ بولتے ہیں وہ اس لیے بولتے ہیں کہ صحابہ کرام نے زندگی بھر اپنی جانے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے خود کو تیار رکھا تو خدا نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی زبان پر جاری کر دیا ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے گا کہا جائے گا رضی اللہ عنہ خدا ان سے راضی ہو تو عبادات کے پیچھے جو ہے وہ یہ والا جذبہ جو خدا سے تعلق اور خدا سے محبت کا ہے اگر یہ ہو تو یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے معاملات معاملات یہ ہے کہ حلال کمائی حرام کمائی یہ جتنے بھی عبور ہیں خیر وہ نوکری کی صورت میں ہیں یا وہ مزدوری کی صورت میں ہیں یا وہ بزنس کی صورت میں ہیں ان سب چیزوں کے اندر تو یہ ہمارے دین کے بڑے بنیادی احکام میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمانو کلو من طیباتی ما رزقناکم واشکرو للہ انکنتم ایہو تعبدون اے ایمان والو ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے جو پاکیزہ ہے وہ کھاؤ پاکیزہ کھاؤ پاکیزہ کیا ہوتا ہے حلال اور کھانے کے بعد فرمایا واشکرو للہ انکنتم ایہو تعبدون اگر تم خدا کے بندے ہو تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو تو یہ جو حرام سے بچنا ہے اور حلال پر رہنا ہے یہ ہمارے دین کے مرکزی ترین احکام میں سے قرآن مجید ورک کتنی آیات اور حدیث وارکہ اسی موضوع پہ ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے دین نے کمانے سے منع نہیں کیا آپ نے کسی صحابی کا واقعہ پڑھا کہ جن کا پہلے بہت بڑا بزنس تھا جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کاروبار چھوڑ دیا کسی کو کسی ایک صحابی کا واقعہ یاد ہو نہیں ایسا حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بزنس مہن تھے پہلے سے ہی امیر تھے تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بزنس چھوڑ دیا تھا یا پھر بھی تاجی دی تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تاجر تھے بعد میں بھی تاجر تھے عبد الرحمان بن آف پہلے بھی تاجر تھے بعد میں بھی تاجر تھے دین نے کمانے سے منع نہیں کیا اس کے جو حدود ہیں وہ بیان فرما دی کہ حرام نہیں کمانا حرام کا ایک روپیہ بھی برا حرام کا ایک روپیہ بھی برا اور حلال کا ایک عرب روپیہ بھی برا نہیں تو کمانے میں عربوں کمائیں کھربوں کمائیں کوئی مسئلہ نہیں ہو حلال تو ایک کمائی حلال ہو دوسرا خرچ حلال جگہ پہ کیا جائے تیسرا خرچ کر کے خدا کا شکر ادا کیا جائے جو احکام ہیں وہ یہ ہیں جو فرما ہے وَشْكُرُوا لِلَّهِ اللہ کا شکر کرو تو کمانا منع نہیں حلال کمائی جائے حلال جگہ پہ خرچ کیا جائے اور خرچ کر کے خدا کا شکر ادا کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ جو آخرت کمانے کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں وہاں اس کو استعمال کیا جائے جو حدیث میں فرما ہے کہ تیرا مال وہ ہے جو تُو نے کھا لیا یا پہن کے بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آخرت کے لئے جمع کر لیا اور جو تُو نے چھوڑ دیا وہ تیرا نہیں ہے تیرے وارثوں کا ہے تو لہٰذا اپنے لئے جو مال ہے وہ کم مز کم دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے استعمال کیا جائے کہ دنیا بھی اعتبار سے بھی اپنی ذات پہ خرچ کریں اور آخرت کے لئے بھی اس کو زخیرہ کرتے رہے تو یہ جو حلال و حرام کے جو احکام ہیں یہ اب اس میں ہم کون کہاں کھڑا ہے تھوڑا سا اس کو ساسا دیکھنے کی حاجت ہے کہ ہماری جو پہچان ہے جو ہمارے ملک کی پہچان ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہے ہمارے روٹین کے جو موضوعات اگر کسی جگہ چار بندے بیٹھ کے گفتگو کرے تو ان کے گفتگو کا موضوع کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے یا نہیں اگر کوئی نئی ہے کہتے ہیں شاہد دوسرے اس کا گلہ ہی دبا دیں کتنا بڑا جھوڑ میرے سامنے بھی بول لے تو تو یہ کیا ہے کہ جس چیز کا شور گلی گلی محلے محلے کوچا کوچا کریا کریا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو یہ احکام تھے ان کے اندر ہم پستی کے بہت نچلے درجہ تک جا چکے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے نہ ملک ترقی کرتا ہے نہ قوم ترقی کرتی ہے نہ افراد ترقی کرتے ہیں یا افراد ترقی کرتے ہیں باقی کوئی ترقی نہیں کرتا اور افراد کے اندر بھی چند افراد ترقی کرتے ہیں زیادہ تر افراد ترقی نہیں کرتے جتنے عرصے کے اندر اور ملک کھڑے ہو گئے اور کہاں سے کہاں بہنچ گئے اتنے عرصے کے اندر ہم اتنا نیچے چلے گئے وجہ یہ ہے کہ خدا نے جو مال کے بارے میں جو حلال حرام کی صورتیں بیان کی تھی رشوت حرام ہے سود حرام ہے چوری ڈکیتی حرام ہے رشوت حرام ہے تو اسی سرکل کے اندر جہاں وہ گھوم رہے ہیں اکثر و بیشتر کا جہاں دعو لگتا ہے خواہ وہ چپڑاسی ہے یا وہ افسر ہے یا وہ افسرانے بالا ہے یا وہ ان سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے تو اس کا اپنا دائرہ اکار ہے حرام کمانے کا حرام کھانے کا اور فرمایا کہ جس پیٹ کے اندر حرام گیا فَنَّارُ أَوْلَا بِهِ جہنم کی آگ اس کے لئے زیادہ مناسب ہے اور یہ ایک چیز وہ ہے جو باقی ساری چیزوں کا ستیاناز کر دیتی کبھی سنائے کہ حرام کھانے کے بعد کوئی ولی بھی بن گیا ایسا ہو نہیں سکتا جب حرام کا لکمہ پیٹ میں جاتا ہے تو وہ جو میرے پہلی چیز کا ایمانی کیفیات ان کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رب جو ہے وہ ایمانی کیفیات بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں جو بندہ وہ حرام کھا رہا ہے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں حالانکہ خدا نے اس کی پرواہ کرنے کا حکم دیا تو ایسا ہوتا نہیں ولایت کا تو پہلا اصول ولایت کا پہلا اصول لکمہ حلال ہوتا ہے وہ تین چیزوں کا فرماتے اولیاء کرام جو گزرے ہیں جن کے احوال پڑھتے ہیں یا کوئی مل جائے تو تین چیزیں بتاتے ہیں کہ بیٹا نگاہ کی حفاظت کرنا نگاہ کی حفاظت کرنا دل کی حفاظت کرنا اور پیٹ کی حفاظت کرنا یہ تین چیزیں ہوتی ان کی بنیادی طور نگاہ سے بدنگاہی نہ ہو بدنگاہی نہیں ہوگی تو بدکاری نہیں ہوگی پیٹ کی حفاظت کرنا کہ حرام تو دور کی بات ہے شبے کا لکمہ نہ جائے اور چلا جائے تو جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ شدید موک کے اندر تھوڑا سا دودھ مشتبے بیا تھا جس کا پتہ بھی نہیں تھا لیکن جب پتہ چلا تو موک کے اندر جائے نا وہ انگوٹھا مار مار کے سارا کہہ کر دیا فرمینی چاہتا کہ اس حال میں اگر میں مر گیا تو میرے اب کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے پیٹ کے اندر شبے کا لکمہ یہ ہے شبے سے بچنا کتنے ایسے بزرگ ہیں امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کوئی سامان بیچا سامان کہلیں آج کے زمانے کے تبارس کو ستر لاکھ روپے کا تھا جو سامان بیچا اس کے اندر ایک پیس جو تھا وہ عیب والا تھا خرابی والا تھا اور بیچنے والا جو آپ کا وکیل تھا جو آپ کا جو ملازم تھا اس نے بغیر بتائے بیچ دیا ایک پیس ٹوٹل مال ستر لاکھ کا آپ نے ستر لاکھ ہی صدقہ گر دیا کہ وہ جو ایک پیس کا پروفٹ ہے قیمت نہیں قیمت تو اپنی تھی جو پروفٹ ہے وہ اس ستر لاکھ کے اندر شامل ہے اس میں سے میں کوئی لکمہ نہیں کھاؤں گا تو جو اولیاء کرام ہے اور جو صالحین امت ہے حرام کے معاملے میں حرام لکمے کے بارے میں ان کی حالت ہی ہوتی تو یہ ہمارے دین کے تیسرے احکام ہیں اب حرام کے بارے میں حرام سے بچنے کی سوچ اور اس کے بارے میں ایک دل میں جہاں وہ فکر پیدا ہو اس کی سب سے آسان طریقہ آخرت کا حساب اور جہنم کا عذاب آخرت کا حساب اور جہنم کا عذاب بس دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں نہ حرام کمائیں گے نہ حرام کھائیں گے دونوں سے جان چھوٹ جائے گی کیونکہ آخرت کا حساب ذہن میں ہوگا جہنم کا عذاب ذہن میں ہوگا تو بندہ بندہ رہے گا تو اگر ایک آدمی جو اس طرح کا غلط کچھ کھاتا بھی ہو تو میں آپ کو یوں کہہ لیں کہ ایک تجربے کی بات تجربہ تو نہیں لیکن ایک یوں کہہ لیں کہ ایک بڑی مضبوط بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی حرام وصول کرے یا اسے وصول ہو تو ایک مرتبہ بقاعدہ اپنی زبان سے جملہ بول دیا کرے کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے اور اس پہ مجھے عذاب ہونا ہے تو آپ دیکھئے درہا کہ اس کے پھر اثرات جائے وہ کہاں تک جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ آخرت کا حساب اور جہنم کا عذاب جو ہے یہ ماسٹر کی ہے یہ حرام سے بچنے کے لئے اسی لئے جو بھی حرام سے بچتا ہے اس کے سامنے بنیا اس لئے آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تو آپ کے بڑی دلچسپ چیزے نظر آئے گی کہ جہاں حرام سے بچنے کا فرمایا گیا اس کے ساتھ آخر میں عذاب اور سزا کا ذکر کیا گیا کیونکہ ان سے بچنے کا طریقہ وہی ہے کہ آخرت کی فکر ذہن پر تو یہ تیسری قسم ہے دینی احکام کی اسلامی احکام کی چوتھی ہے اخلاقیات اخلاقیات وہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے جو ہمارا طرز عمل ہے جو ہمارا عام کردار ہے جو ہمارا زندگی کے اندر دوسروں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ کیا اب قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے فرمائے والکاظمین الغیضہ والعافین عنی الناس واللہ یحب المحسینی اور غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے تین وصفیں غصہ پینا معاف کر دینا احسان کرنا دوسری جگہ فرمایا فرمایا وَإِذَا خَوْتَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور اگر کوئی جاہل آدمی ان سے بات کرتا ہے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں سلام سلام کہکے بات ختم کر دیتے ہیں بڑھاتے نہیں اس کو آگے لی چلاتے ہیں دوسری آیت تیسری آیت فرمایا اِذَا فَعْمِ اللَّتِهِ آحْسَن فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِين بُرَائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر دو بُرَائی کو دور کر دو اچھائی کے ساتھ نتیجہ کیا ہوگا فرمایا فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وہ بندہ کے تیرے اور اس کے درمیان دشمنی تھی جب تم اس سے اچھا سلوک کرو گے تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرہ دوست ہوتا ہے ایک آدمی بدتمیزی کرتا ہے اب نرمی سے جواب دیں نرمی سے جواب دینے کے بعد ختم ہو جائے گی اب یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان آیات کو سامنے رکھ کے ذرا ہم اپنے محول کا اپنے معاشرے کا جو رویہ اور جو اخلاقی کیفیت ہے ذرا اسے دیکھیں کہ وہ کیا ہے غصہ پینا معاف کر دینا کوئی آدمی جاہل آدمی بدتمیزی کرے تو اس کے ساتھ سلام کہہ کے گزر جانا برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر دینا بات کو بڑھانا نہیں ہماری جو عمومی طور پہ جو ہم ہمارا مشاہدہ ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات پہ بھڑک اٹھنا اور بڑی بات پہ تو پتہ نہیں کیا کر دینا فرسٹریشن انگزائیٹی سٹریس اور ایک ہمارے اندر یعنی کہ ایسا ایک ہمارے اندر بھرا ہوئے کچھ کہ تھوڑا بہت خلافے مزاج ہو جائے خواہ وہ گھر میں ہو یا وہ باہر ہو یا آفس میں ہو یا بزنس کی جگہ پہ ہو وہاں پر ہمارا ہمارے سارے اخلاق اور ہمارا سارا دین سائیڈ میں اور ہمارا سارا ایمان ایک طرف اور ہماری ساری انسانیت ایک طرف اس طریقے سے ایک دوسرے سے علج پڑھنے اور لڑنے اور ایک دوسرے کو جہنا نہ جانے کیا کر دینے کے جرے وہ جذبے سے بھرے ہوتے ہیں کہ دن رات ہم گلی محلے میں اور ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کوئی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کوئی صبر کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ایون کے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جن کو اگنور کیا جا سکتا ہے جن کو معمولی سمجھ کے یوں سائیڈ میں کیا جا سکتا ہے اس کو بھی ایسے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی دنیا کے جو نہ یہ کوئی سرد جنگ کے مسائل میں سے کوئی مسئلہ ہے جانے نہ پائے گھروں میں لڑائیا ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ جو اور پڑوسیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں جہاں پر کام کرتے ہیں ہمارے کلیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ رویہ جو ہوتا ہے جو ہمارے بوسز ہیں یا ہمارے جونئرز ہیں ان کا جو آپس کے اندر رویہ ہوتا ہے جہاں پر دو افراد ایک ہی فیلڈ کے اندر ہے ان کے اندر آپس میں جو حسد اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور کوپریٹ نہ کرنا اور غیبت کرنا یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں اس لیے کہ ہماری اخلاقی حالت اسلامی حالت ہی نہیں اسلامی تو یہ ہے جو فرمایا غصہ پینے والے معاف کر دینے والے اور اللہ حسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے برائی کو ختم کر دو اچھائی کے ذریعے یہ ہے فرمایا وَلَا مَن صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ جس نے برداشت کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بڑی ہمت والا کام ہے تو قرآن فرماتا ہے تو یہ ہماری اخلاقی حالت و کیفیت اس قدر پست سے پست ہو رہی ہے کہ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی با اخلاق بندہ تلاش کرنے کے لیے دیکھنا بڑھتا ہے گلی ملے میں بقاعدہ شاید کوئی تلاش کر کے ملے یا رو وہ بندہ بڑا با اخلاق ہے کیوں اس لیے کہ اخلاق جو ہے وہ ہمارے ہاں اتنی اس کی پذیرائی نہیں اب یہ جو اخلاقی کیفیت ہے اس کو بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے جو بہت عالی درجے کا اصول ہے بہت عالی درجے کا وہ ہے اسوہ حسنہ اور سنت نبویہ کیونکہ اخلاق کا جو عالی ترین رول موڈل ہے وہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ اور اسی پر فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود اور اسی کے اوپر سنت کی اتباقہ فرمایا گیا اور یہ جتنی اخلاقی چیزیں میان کی یہ معاف کرنا افو درگزر کرنا غصہ پی جانا احسان کرنا ان سب کی اندر جو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ کے مثالی واقعات ہیں وہ ایمان تازہ کر دینے والے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ کے اخلاقی ایک دو جھلکیں میں ارز کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ جب یہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ کے خادم بنے تو ان کی عمر تھی دس سال اور انہوں نے تقریباً دس سال نبی پاک علیہ اسلام کی خدمت کی دس سال عمر تھی اور دس سال خدمت کی اب دس سال کی عمر سے لے کے بیس سال کی عمر تک کا جو بچہ ہے کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کبھی شرارت کر لیتا ہے کبھی ادھر نکل گیا بات سنی تو ادھر چلا گیا کام بے بیجا تو ادھر نکل گیا لیکن حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دس سال میں ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا نہیں دس سال میں ایک مرتبہ بھی مجھے ڈانٹا نہیں اگر میں نے کوئی کام کر دیا جو نہیں کرنا تھا وہ کام کر دیا جو نہیں کرنا تھا تو سرکار نے کبھی یہ نہیں فرمایا کیوں کیا اور جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا تو سرکار نے اس کے اوپر بھی مجھے ڈانٹا نہیں بس سمجھا دیا بہت سی چیزیں ہم چند جملوں کے دلیے سمجھا کر آرام سے معاملہ حل کر سکتے گھر کی باہر کی اچھا چلے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے اب یہ ایک جملہ دیکھیں نا اچھا اچھا ایسا ہوا اوہو اچھا اچھا ٹھیک چلے کوئی بات نہیں ہے آئندہ خیال کیجئے اتنی سی بات سے مسئلہ حال ہو جائے گا اور اسی بات کو چاہے تو آپ چالی سال تک چلاتے رہے کہ جی فلان رشتہ دار جب آیا تھا تو وہ آتے ہوئے کیلے نہیں لے کے آیا تھا اور وہ امرود ہی لے آیا تھا میرے گھر میں تو اب لڑتے رہے اس کے اوپر آم یا میں اس کے گھر میں گیا تھا تو ہر بندہ جھک جھکے نہیں ملا تھا خاص طور پر جو داماد بہنوی بلیک میلر ٹرائب کے ہوتے ہیں تو ان کے معاملہ تو ویسے ہی نوینتہ اور جدہ ہوتے ہیں تو اب کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں منٹس کے اندر اگنور کیا جا سکتا ہے سیکنڈس کے اندر اگنور کیا جا سکتا ہے اس کو پکڑ گے بیٹھ جاتے ہیں آنا جانا ختم چلو جی اب سارے منانے آؤ بس تو شادی غمی میں آپ کو پتہ یہ کیا ہوتا ہے ایسی شادی ہوتی نہیں ہے جس پہ کسی کو منانا نہ پڑے ایک موصوف تو ایسے ہوتے ہی ہوتے ہیں وطنی ایسا نہ ہو تو شادی کو نظر لگ جائے تو یہ کیا ہے کہ وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اخلاق کے اندر وہ جو افو درگزر ہے وہ جو پیار محبت ہے جو شفقت ہے اپنائیت ہے وہ والی چیز نہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہے کہ اگر اسوہ حسنہ کو اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم جو اس کا ترجمہ کریں رول موڈل یہ کچھ کچھ تو یہ بھی صحیح ہے ترجمہ اور یہ اس کے مفہوم کو ادا کرتا ہے حسنہ کا مطلب ہے اچھا اور اسوہ کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ وہ طریقہ جس کی پیروی کی جائے جس کو فالو کیا جائے تو اسوہ حسنہ کا مطلب ہوا کہ وہ اچھا طریقہ جسے فالو کیا جائے اب آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اے لوگو وہ اچھا طریقہ ہے جسے فالو کیا جائے تو اسوہ حسنہ پڑھنا فضیلت ہے محبت ہے ایک اچھی چیز ہے لیکن اسوہ حسنہ بنیادی طور پر پڑھنے کے لیے نہیں کرنے کے لیے ہوتا ہے جسے صرف پڑھنے کے اندر لگا دیا وہ کرنے کا کام ہے نسخہ جو ہے پڑھنے کا نہیں ہوتا نسخہ استعمال کرنے کا ہوتا ہے تو اسوہ حسنہ اور سنت نبویہ اسے سیکھا جائے پھر اس پہ عمل کیا جائے اب اسوہ حسنہ تو نبی عباد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی جو آپ کا کردار تھا اس کے ایک میں نے یہ عرص کیا کہ فرمایا کہ دس سال تک خادم کو ڈانٹا نہیں دوسری بات نبی عباد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی فرمایا تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے جو اپنی اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے وہ تمہیں سب سے اچھا آدمی وہ ہے اور فرمایا میں تمہیں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں اور نبی پاک علیہ السلام کی ازواج متحرہ جو ہے وہ ایک وقت میں غیرم آٹھ یا نو تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیاتِ طیبہ میں کسی ایک زوجہِ محترمہ پر کبھی بھی آپ نے ہاتھ بلندنے کی یہ سراحت کے ساتھ یہ کتابوں میں لکھا ہو تو یہ ہے عصوہِ حسنہ تو عصوہِ حسنہ کو اگر لیا جائے گا تو یہ جو اخلاقیات والی صورتیں یہ بہتر ہو جائیں پانچوی صورت ہے معاشرت کی دینی احکام کی جو پانچوی صورت ہے اسلام کی وہ معاشرت معاشرت سے مراد ہے ہماری فیملی ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے پڑوسی اور لوگ جن کے ساتھ ہم بلتے جلتے قرآنِ مجید کے اندر اس کے اوپر بھی جدہ جدہ کسیر آیات ہیں مشترک بھی ہے اور جدہ جدہ بھی ہیں فرمائے فرمائے اور مسکینوں غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جو تمہارا قریب کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارے پہلوں میں بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اپنے غلاموں باندھیوں نوکروں ملازموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو یہ ہے دین کا جو معاشرتی دائرہ ہے وہ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلو اس کے بعد اب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلو اب جو پڑوسیوں کی تقسیم ہے اب اس پہ غور کر لیں قریب کا پڑوسی جس کی دیوار ساتھ متصل ہو دور کا پڑوسی جس کی دیوار تو ساتھ نہیں ہے لیکن رہتا اپنی گلی میں وہ دور کا پڑوس لیکن تیسری بات فرمائی کہ جو پہلو کا ساتھی ہے پہلو کے ساتھی کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے دائیں بھی ایک بندہ ہے بائیں بھی ایک بندہ ہے یہ آپ کے پہلو کے ساتھی ابھی آپ ایک دو گھنٹے کے لیے بیٹھے کسی جگہ پہ آپ دس منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں آپ بس میں سفر کرتے ہیں تو بس کے اندر وہ بندہ ہو سکتا ہے پانچ منٹ بعد اگلے سٹاپ پہ اتر جائے آپ کسی جو ہے وہ ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں ویٹنگ ایریا کے اندر آپ بیٹھے ہوئے یا ائرپورٹ پہ یا سٹیشن پہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ویٹنگ ایریا میں کوئی آپ کے ساتھ دو منٹ بیٹھے گا کوئی دس منٹ بیٹھے گا مسجد میں آپ جاتے ہیں نماز کے وقت دائیں بھائی کوئی بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو فرمائیں کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر تو جو چند منٹ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اچھی معاشرت اسی سے پیدا ہوتی حسن معاشرت اسی سے پیدا ہوتی اور اسی کے ساتھ آگے پھر جو معاشرت ہے اسی کے اندر انسان کی بیوی آتی اور بیوی کے بارے میں واضح طور پر فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور بیویوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے برتاؤ کرو اور فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اگر بیویاں تمہاری فرما بردار ہے تو ان پر زیادتی کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر وہ تمہاری اطاعت گزار ہیں کہ جو ضروری اطاعت ہے وہ کرتی ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو ان کے اوپر زیادتی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو کہ کبھی نمک کم ہے تو مرچ کم ہے تو مسالہ کم ہے تو یہاں صفائی نہیں ہوئی وہ کونہ چمکتا نظر نہیں آرہا یہ شیشے کے اوپر زردہ کیوں پڑا ہوا ہے یہ کپڑے کے اوپر چھوٹا سا دا کیوں ہے تو یہ چلتے ہوئے یہ ادھر کو کیوں جھکی ہوئی ہے یہ ادھر کیوں نہیں جھکی ہوئی تو وہی کہ آٹھے آٹھا گوتے ہلتی کیوں تو فرما ہے کہ یہ نہ کرو کہ چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرو کہ میں اس وجہ سے اسے زلیل کر دوں اس وجہ سے ڈانٹ دوں اس وجہ سے ماروں اس وجہ سے برا بلا کہوں اس وجہ سے اس کے پچھلے یاد کرا دوں ماں باو یاد کرا دوں تیری ماں نے تربیت نہیں کی تیرے گھرواں نے تربیت نہیں کی تجھے سکھائے کچھ نہیں ہے تجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے جب سے آئی ہو زندگی حرام کر دی یہ وہ سب فرما ہے نہیں جب وہ تمہارے ساتھ صحیح چل لی ہے تو پھر اس پر زیادتی کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو یہ ہے اسلامی معاشرت اور اسلامی معاشرت اس میں بھی جو ہماری حالت و کیفیت ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سلوک دوسروں کے ساتھ کیا ہے کیونکہ معاشرت کے اندر پوری زندگی کے یہ جتنے معاملات ہیں آپ باہر گاڑی پہ نکلتے ہیں گاڑی پہ جا رہے ایک گاڑی آپ سے آگے جا رہی ایک گاڑی آپ سے پیچھے آ رہی ہے معاشرت وہاں بھی ہے مثال کے طور پر آگے جو گاڑی جا رہی ہے اسے بلا وجہ ہورن دیے جا رہے ہیں یا اسے لائٹ مارے جا رہے ہیں یا آپ چل رہے ہیں اس لائن کے اندر جو فاسٹ ٹریک ہے اور جو جو کیا نام ہے فاسٹ گزرنے والوں کے لئے ہے لیکن آپ لگے ہوئے ہیں مزے سے موبائل کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا ساتھ میں جو سی پہ بیٹھا ہوا اسے گپے مار رہے ہیں وہ پیچھے والے رہے ہیں بچارنے آگے گزرنا ہے تو کوئی ادھر سے گزر رہا ہے کوئی ادھر سے گزر رہا ہے یہاں پر گدہ گاڑی والا بھی مدے سے چل رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ بھی حسن معاشرت کے اندر ہے حسن معاشرت کی تو بہت تفسیر ہے ٹرافک کے جتنے رولز ہیں یہ سارے کے سارے حسن معاشرت میں آتے ہیں تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب یہ ٹرافک کے حصول ہوگئے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے رابطہ ہے ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے پڑوسیوں کے آواز جا رہی ہے رات کو لیٹ گھر پہ آتے ہیں شور مچاتے ہوئے جناب وہ اوپر چڑ گئے سیڑیوں پہ دوسروں کی نیند خراب کر دی گھر میں شادی آئی تو پورے محلے کی نیند خراب کر دی شور شرابہ یا گلی کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں کھیل کود کر رہے ہیں کبھی اس کی گاڑی پہ گیند لگی کبھی اس کے گھر میں گیند گری یہ سب حسن معاشرت کی خلاف ورزی ہیں اور اس میں ہماری ایک بڑی تعداد مبتلا ہوتی ورنہ ہمارے ہی بچے کھیل لے ہوتے اور کھیل لے ہوتے تو معاشرتی حکام جو ہے یہ تو اتنے سارے ہیں کہ میں اس کے اوپر کتنی آیات جہاں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں لیکن وہی کے بیسیک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے دین کے حکام کا بڑا حصہ جہاں معاشرت کے بارے کہ مام باپ کے بارے میں حکام نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں حکام نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں خدا کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں خدا کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں کون فرمایا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ پڑوسی تنگ پڑے ہوئے اس سے کہ جب دل کرتا ہے رات کے جہاں وہ بارہ بجے جانا کبھی کیل ٹھونکنا شروع کر دیا تو کبھی کچھ کرنا شروع کر دیا تو آتے جاتے شور شرابہ تنگ کرنا تو فرمایا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے تین مرتبہ قسم کھا کے نبی اباک علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے معاشرت اور اس معاشرت کو بہتر کرنے کا جو اصول ہے وہ کیا ہے وہ دو طرح کی چیزیں بسیکلی تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے مین تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ قربانی کا کچھ شفقت کا کچھ رحم کا جذبہ دوسروں کو آسانی دینے کی سوچ اور ایک جو اصول دین نے دیا ہے نبی اباک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں بس اس ایک اصول کو لے لے آپ کی ساری معاشرت ٹھیک ہو جائے گی جو بیویوں کو تنگ کرتے ہیں وہ اتنا دیکھ لے کہ یہی سلوک ان کی بہن اور ان کی بیٹی کے ساتھ تو کیسا لگے گا جو سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں ان کی بہن ان کی بیٹی کے ساتھ وہی سلوک کو تو کیسا لگے گا جو روڑ پہ چلتے وہ دوسروں کو تنگ کرتے ہیں یہ دوسرے ہمیں تنگ کریں تو کیسا لگے گا جو پڑوسیوں کی نیند ہم خراب کرتے ہیں وہ ہماری نیند خراب کرے تو کیسا لگے گا تو معاشرت کو صحیح کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچ بلالے کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں لیکن اب وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اشارتن میں صرف ذکر کر دیتا ہوں چھٹی چیز آتی ہے آداب زندگی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ان سب کے اندر جو سنت اور جو آداب کا طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا اور یہ جتنی یہ سنتیں آداب یہ سب سکھائے جاتے ہیں تو کتنے ہیں یعنی کہ ہر باب کی سنتیں آداب کی ایک پوری ڈیٹیل ہے انگریزوں پہ سب فضا ہوتے ہیں مینرز کی وجہ سے مینرز آداب مینرز آداب تو جس وقت انہوں نے اس کا نام بھی نہیں سونا تھا اس وقت ہمارے آئیمہ دین نے اتنی تنی موٹی کتابیں لکھی گئی تھی اس کے وقت تو لہٰذا ان کے مینرز آداب نہیں جو اپنے مینرز آداب جو ہمارے سنتیں اور آداب کی صورت میں ہیں اس کو لے کے چلے آخری چیز جو ہے وہ ہے حلال و حرام حلال و حرام میں یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جو ظاہری گناہ ہے جو باطنی گناہ ہے تھوڑا سا انہیں سمجھنا پڑھنا پھر ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ظاہر کے گناہ بھی ہیں باطن کے بھی ہیں حسد بغس تکبر کینا یہ والی ساری چیزیں بھی ہیں اس کے ساتھ یہ غیبت چغلی جھوٹ الزام تراشی رشوت خوری سود خوری یہ ساری چیزیں یہ ظاہری گناہوں کے اندر آتی ہیں اور ہمارے دین کا قرآن کا حدیث کا کتنا حصہ انہی چیزوں پر مشتمل جہنم میں لے جانے والے عمال جو کتاب ہے مکتب دل مدینہ کی آپ دیکھ رہے اس کے اندر کتنے گناہوں کی تفصیل اور وہ ساری کی ساری چیزیں یا قرآن سے یا حدیث سے ہیں تو یہ ہمارے دین کے ساتھ میں جو ہے وہ احکام کی قسم ہے جو حلال و حرام کے بارے میں ہیں جو آیت مبارکہ فرمائے ادخلو فسرمی کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو یہ پورا اسلام یہ تھا جو ابھی میں نے ارز کیا اس کی جو بیسکس ہیں وہ میں نے ارز کر دی ہیں اور اس میں پورے پورے داخل ہونے کا فرمایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبیہ الامین صل اللہ علیہ وسلم